عمران خان کی طرح کا بے مثال لیڈر اس ملک میں پہلے کبھی نہیں آیا عمران خان اس ملک کے لیے کتنی بڑی آفت ہے کتنی بڑی مصیبت ہے اس وقت عمران خان جو ہے نہ اس میں غیرت ہے نہ شرم ہے نہ حیاء ہے نہ اس میں ملک کی محبت ہے نہ اس میں لوگوں کا درد ہے اپنی انا کے لیے اور اپنی طاقت کے لیے اس نے اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے اس نے احتجاج کی کال دی ہے آپ دیکھ لیں کے کیسے دی ہے اس نے اس وقت بھی ہے اس ٹائم پہ اس موقع پہ بھی ہے جبکہ کچھ غیر ملک کی اہم جو عہددار ہیں وہ پاکستان میں آنے والے ہیں پاکستان کو وزٹ کرنے والے ہیں آج ہم اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ عمران خان کی طرح کا بے مثال لیڈر اس ملک میں پہلے کبھی نہیں آیا اس ملک نے پاکستان نے اپنی 77 سالہ زندگی میں بہت سے حکمران دیکھے جو آئے اور چلے گئے اس میں سیاستدان بھی تھے جو صدر بنے وزیر آزم بنے اس میں آمیر بھی تھے فوجی حکمران تھے پھر اس میں براکرسی کا بھی ایک حد تک حکومت میں دخل اندازی ان کی رہی ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھا جنہوں نے دل کھول کر اس ملک کو لوٹا کرپشن کی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مذہب کو بیچا اپنی سیاست کے لیے جنہوں نے قوم اور ذات پات کی برادوی کی سبائیت کی زبان کی سیاست کیا لوگوں کو تقسیم کیا ایسے لوگ تھے جنہوں نے چالیں چلیں صرف اس لیے کہ ان کا اقتدار ان کی ہاتھ سے نہ چلا جائے ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے اپنے لیے اپنی خودغرضی میں اپنے مفاد کے لیے انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں تک اڑا کے رکھ دیں اس طرح کے سارے لوگ آئے اور آکے چلے گئے لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں کی حالانکہ وہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ وہ اتنے صاف شفاف ہیں دودھ کے دھلے میں ہیں انہوں نے یہ سارے کام کیے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ملک دشمنی کی تمام حدیں اب کروس کر دی ہیں اسی لیے اب وقت ہے کہ اس پر بات کی جائے اور ان کا پول کھولا جائے لوگوں کو بتایا جائے جن کو سمجھ نہیں آرہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے کتنی بڑی آفت ہے کتنی بڑی مصیبت ہے اس وقت اصل میں گھٹیا پن اور جو ظلیل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں اپنی طاقت اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہیں اس کے دل میں کوئی درد نہیں ہے لوگوں کا اس کے دل میں کوئی ملک کی محبت نہیں ہے اگر صرف اس کے سامنے ایک چیز ہے تو وہ انا پرستی ہے اس کی ہردھرمی ہے اس کی خود غرضی ہے اور اس کی خود پرستی ہے وہ اپنا بولوالا چاہتا ہے اپنی حکمرانی چاہتا ہے اس کی جو جمہوریت دشمنی ہے وہ اسی دن واضح ہو گئی تھی جس دن وہ جا کے جرنیلوں کی گود میں بیٹھ گیا تھا کس کس کے اس نے بودھ پالش نہیں کیے پھر جب وہ حکومت میں آیا تو اس کی ناہلی اور اس کی جو نالائکی تھی اس کی وجہ سے جب پونی جرنیلوں نے اس کو واپس نکالا حکومت سے نکالا تو بجائے اس کے کہ وہ تھوڑی سی اس میں غیرت ہوتی تھوڑا سا اس میں شرم اور حیاء ہوتی تو وہ اسی وقت استیفہ دے کے یہ کہتا کہ میں اب الیکشن لڑکے خود اپنی بلبوتے پر آؤں گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے آخر تک کرسے چمٹے رہنے کی اس نے کوشش کی لیکن اس کی نہیں چلی پھر اس کے بعد جب اس کو نکالا گیا تو اس نے ایک جو طوفان بتمیزی اس ملک میں شروع کیا دھرنوں کا جلسوں کا اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ غربت بڑھ رہی ہے اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ملک کا معاشی دیوالیا نکل چکا ہے اور اس کی ان حرکتوں سے وہ مزید گہرا ہو جائے گا بہران اس کو صرف اپنی کرسی کی فکر تھی اس کی تو آڈیوز موجود ہیں جب اس نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس نے جو سائیفر کا ایک ڈراما رچایا اس نے کہا کہ ہم سائیفر پہ ہی کھیلیں گے اس نے یہ کہا اس کے علاوہ اس کی فرمودات ہیں جو اس کے ارشادات ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں اس نے کیا کیا نہیں کہا اس نے یہ تک کہا ہوا ہے کہ اگر اس کی مرضی نہ چلی تو پاکستان کی فوج پہلے برباد ہو جائے گی اور پھر پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے تو لگتا ہے کہ اس کا شروع سے ہی یہی ارادہ تھا یہی عظم تھا یہی مقصد تھا جو اب اس کو عملی جامعہ پہنانے کی طرف چلا گیا ہے جب سے وہ گرفتار ہوا ہے اس کی ملک دشمنی بلکل لنگی ہو کے سامنے آگئی آپ کے سامنے ہے کہ اس کے جو چیلے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے جو ہواری بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے امریکی کانگریس کی خوشامت کیا ان کو لاکھوں ڈالر انہوں نے کیمپین فنڈ میں دیئے ہیں تاکہ ان سے یہ کچھ ریزولوشن پاس کرا سکیں عمران خان کے حق میں بیانات دلوا سکیں اسی طرح برطانیہ میں اس کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے لوگ گئے ہیں اس کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہاں جا کے انہوں نے وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے میٹنگز کی ہیں وہاں سے انہوں نے بیانات دلوایا ہیں پھر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو جمائمہ جو اس کی سابقہ بیوی ہے اس کا جو خاندان ہے جو کہ گولڈ سمیت فیملی سے تعلق رکھتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گولڈ سمیت فیملی ایک بہت ہی امیر عرب خرب کی تو بات ہی نہیں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ امیر ہیں اور بہت طاقتور فیملی ہے اور یہ وہ فیملی ہے یہ وہ خاندان ہے جو کہ اسرائیل کے صرف حامیوں میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے بانیوں میں سے ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے آکے انہوں نے اپنا پیسہ بہایا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا ٹی میں اس کی وہ رن کر رہے ہیں اس کے لیے وہ خیر ملکی جو جریدیں ہیں اخبار ہیں رسالے ہیں اس میں وہ مضمون چھپوا رہے ہیں اس کے لیے وہ وہاں پہ پر پرپیگنڈا کر رہے ہیں ہر طرح کی اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اصل میں اس وقت اس نے جو جو کیا ہے اس پہ ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھگ جانا چاہیے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نہ اس میں غیرت ہے نہ شرم ہے نہ حیاء ہے نہ اس میں ملک کی محبت ہے نہ اس میں لوگوں کا درد ہے اس میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ایک چیز یہ ہے جائے میں حکومت چلوں میری بات چلے اور میرے سامنے کسی کی حمت نہ ہو کسی کی جررت نہ ہو کہ وہ کوئی بات کر سکے اپنی انا کے لیے اور اپنی طاقت کے لیے اس نے اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کے بعد جب وہ جیل میں بیٹھا ہو ہے کوئی ایسا شخص سامنے نہ آ جائے جو اسے زیادہ لائک ہو جو اسے زیادہ اچھا لیڈر ہو جو اس سے زیادہ لوگوں کو شعور دلا سکے جو زیادہ لوگوں میں مقبول ہو جائے اس کے دل میں یہ خوف ہے وہ ایک اس وقت ذہنی بیماری کا شکار ہو چکا ہے اور اس لیے اس نے اپنی پارٹی میں آپ کے سامنے ہیں اس نے کبھی ایک کو ایک عدہ دیا ہے کبھی دوسرے کو دیا ہے ان سے وہ ایسے ایسے بیانات دلوارے ہیں جس سے ملک میں انتشار پھیر رہا ہے جس سے ملک میں بدنظمی ہو رہی ہے جس سے ملک میں بیڑا غرق ہو رہا ہے ہر چیز کا آپ اس کی سوشل میڈیا ٹی میں دیکھیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جو اس وقت اس کی سوشل میڈیا ٹی میں کر رہی ہیں جو کہ صوبوں کے آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں جو پنجابیوں کو پکتونوں کو اور پھر بلوچوں کو آپس میں ان کی نفرت پیدا کر رہی ہیں اور ان میں لڑائیاں کر رہی ہیں اور ان میں ہر طرح کے یہ لوگ ہر بر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس پہ تو اس کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے اس پر کوئی اس پر رعایت نہیں ہونی چاہیے اب اس وقت جو اس نے احتجاج کی کال دی ہے آپ دیکھ لیں کہ کیسے دی ہے اس نے اس وقت دی ہے اس ٹائم پہ اس موقع پہ دی ہے جبکہ کچھ غیر ملکی اہم جو عہددار ہیں وہ پاکستان میں آنے والے ہیں پاکستان کو وزٹ کرنے والے ہیں اب اس نے کیوں ایسا کیا ہے صرف اس لیے کہ اس کی سیاست چمکے صرف اس لیے کہ اس کا بول بالا ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوانوں کو یہ اشتعال دلائے گا نوجوان غصے میں یا اپنے جذبات میں باہر نکلیں گے اور پھر وہ جا کے جو سڑکوں پہ کریں گے ریاست ان کو ریاکٹ کرے گی پھر وہاں پہ پتھراؤ ہوگا گولیاں چلیں گی ہو سکتا ہے کچھ لوگ زخمی ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ مر بھی جائیں اس کو لاشیں مل جائیں گی اپنی سیاست کھیلنے کے لیے یہ سارا جو ڈراما ہے یہ سارا کھیل ہے یہ اس کے لیے رچا رہا ہے اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ اس کے اپنے بچے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک سہونی خاندان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ایش کی زندگی میں ان کے ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا ایک رتی بھر بھی ان میں فرق نہیں آیا اور یہ اپنے بچوں کے لیے کہتا ہے کہ میں ان کو یہاں نہیں آنے دیتا کیونکہ یہاں کے حالات ان کے لیے خطرناک ہیں لیکن یہاں کے بچوں کو یہاں کے نوجوانوں کو یہ شہ دے رہا ہے ان کو یہ حلہ گینی کر رہا ہے کہ تم جاؤ اور تم جا کے سڑکوں پہ نکلو اور اس ملک میں حقیقی آزادی لے کے آؤ جا کے فوج سے لڑو جا کے پولیس سے لڑو اپنی جانے دے دو تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس طرح کی یہ باتیں کر کے لوگوں کو اکسار ہے کیونکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ ماں کی گودیں خالی ہو جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ بڑے ماں باپ کے سہارے اجر جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ وہ نوجوان اپنی زندگیاں تباہ کر لیں چاہے وہ جیلوں میں چلے جائیں چاہے وہ زخمی ہو جائیں چاہے وہ جان سے جائیں جتنی جانے جائیں گی جتنی لاشیں گریں گی اس کی سیاست زیادہ چمکے گی اور یہ یہی چاہتا ہے اسی لیے اس نے اس وقت کا انتخاب کیا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ کتنا خود غرص ہے کتنا یہ شیطان ہے کتنا خبیص ہے اپنے لیے اس نے یہ سارا ڈراما رچایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ بیرون ملک ایسی طاقتیں ہیں ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں پیسے کی تو اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے آ رہا ہے اس کے پاس کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے پیسہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے کوئی پوچھ بوچھ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تو جو عام لوگ ہیں جو غریب بچے ہیں اس کے لیے ان کی حیثیت کیڑے مکڑوں سے زیادہ نہیں ہے اس کی بلا سے وہ مر جائیں وہ زندہ رہیں وہ جیلوں میں جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یاد رکھیں کہ عمران خان سے بڑا نہ لائک نہ اہل جھوٹا منافق دھوکے باز تو حکمران آیا ہی نہیں ان میں سے تو چند باتوں کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے ان میں سے آپ معافی بھی دے سکتے ہیں کسی چیز کی لیکن ملک دشمنی پہ نہ کوئی ریایت ہونی چاہیے اور نہ کوئی اس پہ معافی ہونی چاہیے اس کی اس کو سزا ملنی چاہیے تو اگر اس نے یہ کیا اور اگر لوگ نکلے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی اور اس نے خود کہا ہوا ہے اس کے بیانات ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست سے ٹکر لیں اور پھر ریاست جو ہے وہ اپنا کردار نہ پورا کرے وہ اپنا جو اس کا رٹ ہے وہ اس کی قائم نہ کرے یہ اس نے خود کہا ہوا ہے تو اس نے جو جو باتیں کی ہیں وہ اب اس کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اس نے استعمال کیا ہے وہ چاہے نوجوان ہیں وہ چاہے صحافی ہیں چاہے وہ ایسے عام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی معصومیت میں یا نادانی میں اس کو سپورٹ کیا اور ان کو پتا ہے کہ پھر اس نے نوجوانوں کو استعمال کیا اور پھر اس نے ان کو رد کر دیا استعمال کر کے اس نے ان کو بلکل آپ سمجھ لیں کہ پارٹی سے تقریباً نکال دیا بہت سے اس طرح کے نوجوان ہیں میرے پاس تو لوگوں کی کالز آتی ہیں ان سب کو چاہیے کہ اس وقت وہ کھڑے ہو کے آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پہ مہم چلائیں کہ عمران خان جیسا ملک دشمن حکمران پاکستان میں آج تک نہیں آیا اور اس کو اس بات کی معافی نہیں ملنی چاہیے اور ریاست کو بلکل اس کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ کوئی بھی آپ سمجھ لینئنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی ریاست یہ برداشت نہیں کر سکتی اور خاص طور سے پاکستان جو اس وقت تمام مشکلات میں گھرا ہوئے اب آپ نے دیکھا اس دن وزیر خزانہ کا بیان تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا سٹیبل ہو رہا ہے آئی ایم ایف نے بھی اس کو قرضہ دے دیا ہے پھر اس نے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ اب انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے کاروبار ہیں وہ بھی تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں جو سٹیٹ بینک ہے وہ اپنا انٹرس ریٹ بھی کم کرنے کی طرف جا رہا ہے تو تھوڑا سا معیشت جو ہے وہ سنبھل رہی ہے اب اس کا خوف ہے کہ یہ کہیں ہو نہ جائے کہیں پاکستان خوشحال نہ ہو جائے کہیں پاکستان کی جو عدم استقام ہے وہ ختم نہ ہو جائے کہیں پاکستان اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے کیونکہ پھر اس کی سیاست جو ہے وہ گٹر میں چلی جائے گی اور اس کی سیاست جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ یہ نہیں چاہتا یہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے خلاف جو ہے کھڑے ہو کے آواز اٹھانی چاہیے پاکستان ہم سب کا ہے پاکستان کے جو مشکلات ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جو موجودہ حکمران طبقہ ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے وہ حل نہیں کر سکتے اس طرح سے جس طرح سے برابری پارٹی پاکستان چاہتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی ہمیں اچھائی کی امید نظر آتی ہے ہمیں تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ استقام ہوگا تو ہم اس کے لیے جو ہے ہم ایک طوفان برپا کر دیں اور اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بن جائیں ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ملک پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہے پاکستان میں جو نوجوان ہیں ان کی زندگیوں کا سوال ہے اس میں تو یہ آپ سب لوگ سوچیں اور آپ اس پہ آواز اٹھائیں بہت شکریہ